یہ ایک سنگ تراش کی طرح ہوتی ہے یہ انسان کو تراشتی ہے تکلیفیں دیتی ہے اور خوبصورت بناتی ہے ایک علاقے میں ایک سنگ تراش رہتا تھا وہ خوبصورت پتھروں کو ڈھونڈ کے ان کو خوبصورت بناتا تھا تراش تراش کے مجسمیں اور اس طرح کی چیزیں بناتا تھا ایک دفعہ سے کسی میوزیم سے آرڈر ملا کہ ان کو اپنے میوزیم کے لیے ایک مجسمہ چاہیے پتھر کا بنا ہوا انہوں نے اس کی ساری وہ ڈیٹیل دیا تھا تو وہ اس چیز کو اپنے اوزار لے کے نکل پہا پہاڑ کی طرف ایک بڑا خوبصورت پتھر ڈھونڈنے کے لیے آخر وہ چلتے چلتے ایک پہاڑ پہ پہنچا وہاں اسے ایک پتھر دکھائی دیا اس اچھا پتھر اسے لگا اس نے اپنے اوزار وغیرہ نکالے پاس باقی چیزیں رکھی اور اس کو تراشنے کے لیے اس کے پاس گیا تو اس پتھر نے رونا اور چیخنا شروع کر دیا کہ مجھے نہ کٹو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے درد ہوتی ہے مجھے پلیس نہ کٹو تو جب اس نے یہ دیکھا تو اس کو اس کے پر ترس آیا اور انسانگ تراش نے اس کو چھوئی دیا آگے چل کے اس کے ساتھ ہی کور پتھر بڑا تھا اس سے اٹھایا اس سے اس نے تراشا تراشنے کے بعد اسے وہ اٹھا کے لے آیا اس سے اس نے مجسمہ خوبصورت مجسمہ بنایا خوبصورت مجسمہ بنانے کے بعد پھر اسے مجسم میں جا کے لگا دیا لوگ آتے اور اس مجسم میں اس کو دیکھتے اور بہت طریفیں کرتے وہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا مجسمہ بنا ہوا تھا تو جو بھی لوگ آ کے دیکھتے تھے اس کی طریف کرتے تھے سنگ تراش کی بھی اور اس کی بھی یہ پتھر بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ بنایا گیا یہ بہت خوبصورت ہے ایک دن اچانک جو زمین پہ لگی ٹائلز تھی زمین پہ لگے پتھر تھے ان میں سے ایک پتھر نے اسے بلایا اور اسے بلانے کے بعد کہا کہ یار دیکھیں یہاں لوگ آتے ہیں میوزم میں ہمیں پاؤں کے نیچے روند کے چلے جاتے ہیں ہمارے اوپر گنگی پھینکے چلے جاتے ہیں اور آپ کی اتنی طریفیں کرتے ہیں آپ کو دیکھنے آتے ہیں ہر بندہ آپ کی طریفیں کرتا ہے تو اس مجسمے والے پتھر نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم دونوں ایک ہی جو ہیں وہ پہاڑ کے پتھر ہیں ہم اکٹھے تھے اور آپ کو جب وہ تراشنے کے لئے سنگ تراش آیا تھا تو آپ نے رونا سٹارٹ کر دیا تھا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے مجھے دارد ہوتا ہے مجھے نہ کٹیں اس نے چھوئی دیا تھا اور آپ نے اس نے مجھے جو ہے وہ تراش کے جہاں لے آیا تھا میں اس تکلیف سے گزرا ہوں اس سنگ تراش کی تراش سے گزرا ہوں تب جہاں پہ پہنچا ہوں اور آپ نے وہاں پہ تکلیف برداش نہیں کی تو آج آپ پاؤں کے نیچے ہو آپ کے اوپر لوگ آتے ہیں وہ گنگی بھی پھینک جاتے ہیں پاؤں سے نیچے روند کے چلے جاتے ہیں سیم انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے کہ یہ سنگ تراش کی طرح ہے یہ انسان کو تراشتی ہے تکلیفیں دیتی ہے مصیبتیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں رکاوٹیں آتی ہیں جس سے انسان کٹتا ہے جلتا ہے یہ انسان کو تراشتی ہیں اور جو انسان اس زندگی کی جو تراش ہے جو زندگی کی تکلیفیں ہیں جو زندگی میں رکاوٹیں ہیں چیلنجز ہیں طوفان ہیں ان کو جو برداش کر لیتا ہے وہ پھر قیمتی بن جاتا ہے اور لوگ اس کی طریف کرتے ہیں وہ اس کی ویلیو میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جو اس زندگی کی اس تراش کو اس کا تکلیفوں کو طوفان کو رکاوٹوں کو برداش نہیں کر سکتا پھر اس کی جگہ جو ہے وہ پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے اس کی ویلیو جو ہے کم ہو جاتی ہے اپنے آپ کو بہترین بنانے کے لیے زندگی کی یہ جو تراش ہے اس کو برداشت کریں اس تکلیفوں کو برداشت کریں ان پہ کبھی بھرونا شروع نہ کر دیں چیخنا شروع نہ کر دیں ان کو دماغ پہ لے کے نہ بیٹھ جائیں بلکہ اس تراشت کو برداشت کرتے ہوئے زندگی کے ان طوفان اور مسائل کو چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے آپ آگے بہیں تکلیفیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی تو ہی قیمتی بنو گے تکلیفیں آئیں گی تو ہی لوگ آپ کی طریف کریں گے تکلیفوں مصیبتوں روکاوٹوں کو اور ان چیلنجز کو برداشت کرو گے تو لوگ آپ کی طریف کریں گے لوگ آپ کو دیکھنے آئیں گے آپ کی ویلیو ہوگی آپ ایک قیمتی بن جائیں گے اگر ان کو برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کبھی بھی قیمتی نہیں بن سکتے تو لہٰذا زندگی ایک سنگ تراش کی طرح ہے یہ انسان کو تراشتی ہے اسے بہتر سے بہتر بنانے کے لئے اسے خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لئے یہ پریشانیاں تینشن ہیں اور یہ سارے رکاوٹیں مصحل ان کو اس ویر میں لیا کروں کہ یہ آپ کو تراشنے آئی ہیں یہ آپ کو خوبصورت بنانے آئی ہیں یہ آپ کو اور زیادہ سر ٹرانگ کرنے آئی ہیں ہر مصیبت ہر پریشانی کے بعد آپ ایک نئے جذبے کے ساتھ اور نئے ولولے کے ساتھ اور وہ زیادہ سا ٹرانگ ہو کے نکلیں زیادہ محنت کریں تو آپ جو ہے وہ خوبصورت بن جائیں گے آپ کی ویل جو میں اضافہ ہو جائے گا آپ کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا آپ کمتی انسان بن جائیں گے تو زندگی کو اس تراشیوں کو برداش کریں